کوئی خوش کے ناکن لیں آج کل آپ کتنا میڈیا کو رام کر لیں اور کیا ہے رام بہت بڑا میڈیا کا حصہ آج گورنمنٹ کی مٹھی میں ہے کیونکہ ایڈز کے ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں ذاتی تعلقات بھی ہیں دباؤ بھی ہیں سب کچھ ہے شاہ محمود قریشی صاحب یہ مجھے کہنے دیں کہ ہاں آپ آپ کو معلوم ہے یہ چینل ٹونٹی فور ہے یقینی طور پہ اس کے سی او ہیں ایکٹنگ کیٹیکر چیف منسٹر لیکن اس چینل پہ آپ دیکھیں گے کہ تمام کوریج ہو رہی ہے آپ کی تمام جو آپ کی پوزیشنز ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں تو کم از کم اس چینل کو تو نہیں رام کیا نہیں نہیں کہ آپ بالکل دیکھیں اب دیکھیں نسین دیکھئے مجھے پتہ ہے آپ کی میں شخصیت کو جانتا ہوں آپ کی انڈیپنڈنٹ مائنڈنس کو بھی میں جانتا ہوں بات یہ نہیں ہے میں ارز کر رہا تھا کہ جب ایک کیرٹیکر چیف منسٹر ہے اس کا ایک مینڈیٹ ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ مینڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں اور وہ بالکل آج لوگوں میں آپ نیوٹرل لوگوں سے چھوڑی ہیں میں تو باعث ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ نیوٹرل لوگوں سے عام شہریوں سے پوچھیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر گئے ہیں اور یہ ایک خاص ایجنڈے کو پرسو کر رہے ہیں شاہ محمود کریش اب میں یہ آپ سے کہہ رہی تھی آپ نے کہا کہ انہوں نے میڈیا رام کیا ہے میں نے کہا کہ آپ ٹوینٹی فور پہ بات کر رہے ہیں اور آپ جو فرمائیں گے آپ کی بات جائے گی ہمارے چینل کو رام نہیں کیا میں کہٹیکر چیف منسٹر کی پرفارمنس پر نہیں جاری میں اس چینل کی بات کری تھی اللہ کرے اللہ کرے ایسا ہی ہو آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہے اس چینل پہ it's not about me it is about the fact کہ یہ اس پلیٹ فورم سے independent بات ہو رہی ہے اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ اب آپ نے یہ جو تمام باتیں کی وہ درست ہے لیکن اس میں سے نکلا کیسے جائے because مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہم اس پوائنٹ پر نہیں ہیں جانکے ان دونوں کے درمیان کوئی negotiation ہو اس وقت تو لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے positions بڑی بچائیے اس کو لے لے اسی point کو لے لیتے ہیں negotiation سے کوئی political ذہن انکار نہیں کرتا negotiations بالکل ایک بہتر راستہ ہے سوال یہ ہے negotiations کے لیے کوئی agenda تو ہوتا ہے لہا حکومت بتائے ان کا کیا agenda ہے وہ سامنے رکھے جگہ بتائے تجویز کرے اپنا وفد نامزد کرے ہمیں لکھے ہم اپنے لوگ پیش کرتے ہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں دیکھیں اس وقت ہے کیا ایک طرف ساری دنیا ہے اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے باقی تو ساری جماعتیں سرکار ہیں نا تو سرکار ایک طرف بیٹھ جائے اپنے جو چودہ بندے تو نہیں بٹھائیں گے نا وہ ہے تو ماشاءاللہ چودہ اب وہ دون میں سے دو چار وہ سمجھتے ہیں نامزد کرتے ہیں ہم بھی کر دیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور agenda کیا ہے انتخابات ہیں ملک میں کس طرح ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے کس طرح جو دوبی ہوئی معیشت کو ہم نے سوالنا ہے اس میں بات کی جا سکتی ہے یا اس میں قانون سازی درکار ہے اس میں امنمنٹ درکار ہے اعتماد کا فقدان ہے تو اس کو بحال کیسے کیا جائے trust deficit کو کیا confidence building measures ہوں گے جو لیے جا سکتے ہیں جاکہ trust deficit کا gap meet کیا جائے بات ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی؟ بڑی اچھی بات ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں بی 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 بات ہو سکتی ہے تو ہم کوشش کریں گے ناجین اگلے سیگمنٹ میں حکومت سے position لے ان کی اس پہ یہ بتائی شامی مکری صاحب last question کہ آپ لوگ آپ کیا you are going to take all these issues to court دیکھئے انہوں نے contempt of court تو کیا ہے لہور ہائی کورٹ نے واضح ہدایات دی تھی پولیس کو اور میں خود جب کیا تھا چیف سیکٹری آئی جی پنجاب ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم اور جو سی جی ڈی کے جو چارج ہے پنجاب سے ان سے ملے میں نے ان سے دس پستہ گزارش کی تھی خدارہ صبر اور تحمل اور بردباری سے کام لیچئے معاملات بگڑ جائیں گے یہ بات جس طرح آپ آگے پڑھ رہے ہیں یہ معاملات زمان پاک تک محدود نہیں رہے گا یہ برستہ چلا جائے گا دوسرے شہروں میں چلا جائے گا یہ دوسرے اور یہ بتائیے وہاں جو انہوں نے پختون اور پنجابی کی بات کی ہے یہ کوئی اقل کی بات ہے ہم ایک وفاق ہیں نہیں یہ غلط بات ہے بالکل اقل کی بات ہے غلط بات ہے کہہ رہے کہ وہاں پختون آگئے پختون آگئے تو پختونوں کو کیوں آئے اس کو ایتھنے کارڈ نہیں آپ لے کر سکتے اگری ویڈ ایٹ اچھا یہ بتائیے کہ لنڈن پلان کے بارے میں آپ بار بار آپ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں لنڈن پلان میں کون ہے امین ہوا دے پلیئرز اور کون سا لنڈن پلان کوئی مصدقہ چیز ہے کیا ہے یا ایک اندازہ ہے آپ کو بدھ کو جلسہ ہے منارے پاکستان پہ سب کو دعوت ہے آئے اور خان کی گفتگو سنیں اچھا تو اس میں اجازت وغیرہ مل گئی ہے آپ کلیر ہے کہ ویڈنس ڈے کو ہوگا ایڈنسٹریشن سے کوئی بات ہوئی ہے ہماری ایڈنسٹریشن سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پی ایس ایل کا فائنل ہے آپ اس دن جلسہ نہ کریں ہم نے ان کی بات تسلیم کر لی تھی ہم نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ وہاں مصروف ہوگے اللہ نے کیا کہ خیر و خوبی سے وہ ختم ہو گیا پی ایس ایل مکمل ہو گیا ہم سے تہہ ہوا ہم اس کے بات کر لیں گے اب ہم نے درخواست دی ہے پہلے ہمارا خیال تھا منگل کو اب ہم نے کو کیونکہ وہاں سیکیور کرنی ہوگی انبارمنٹ کو کیونکہ سیکیورٹی الیرٹ تو ہیں تھیڈز تو ہیں عبران خان کی ذات کو آپ کے سامنے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے وزیر آباد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے تو اب بودھ کا ہم نے درخواست کی ہے مجھے امید ہے ہم اجازت ملے گی ایک طرف آپ نے الیکشنز کا اعلان کیا ہے تیس اپریل کو پاکستان میں الیکشن ہونے ہیں اور پولیٹکل ایکٹیویٹی تو ہونی ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ الیکشنز بھی ہو رہے ہو پولیٹکل ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہو ترخواستیں بھی جوا ہو گئیں جان پرطال بھی شروع ہو گئی اور جلسے جروس بھی نہ ہو ٹھیک بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہ محمود قریش صاحب ہم سے بات کرنے کا ایک ہے کہتی چلوں فائنلی کہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری چینل کو متعدد مرتبہ بہت بہت دنوں کے لئے آفئر کر دیا جاتا تھا کیونکہ کسی کو پسند نہیں آتا تھا کچھ باتیں ہم کرتے تھے لیکن ہم اب بھی اسی پلیٹفورم سے بیٹھ کے انڈیپینڈنٹلی ریپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی روک نہیں رہا بہت شکریہ شاہ محمود قریش صاحب ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر حکومت کی پولیسی پر توری ناظر دارلنگی ستاکتا ہمیں گے ستاکتا ہمیں گے